بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا اہلہی و اصحابہی اجمعین الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا اہلکا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعصومین آج کا یہ اجلاس خیبر پختونخا کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت پیر رحمت کریم صاحب قدس حصیر العزیز کی مقدس روح کو عصال سواب کرنے کے لیے اور آپ کی علمی ملی روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد بزیر ہے حضرت قبلہ سال ہا سال سے ظلہ نشیرہ کہ ایک گاؤں ڈاگ اسماعیل خیل کے اندر خیر و برکت کی ایک علامت کے طور پر موجود تھے رشد و ہدایت کا ایک سرچشمہ تھے اور اس مادی دنیا کے اندر روحانیت کا ایک حوالہ تھے کل آپ خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً عالمی اسلام کے لیے آپ کا وصال بہت بڑا سانحہ ہے آج نماز جنازہ کے اندر فرزندان اسلام نے شرکت کی آپ کا فیض صرف خیبر پختونخواہ یا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک تک آپ کے ارادت مندوں اور مریدین کا سلسلہ موجود ہے اس موقع پر آپ کے جاننشین اور آپ کے بتیجے محترم پیر سعید حسین کریمی صاحب زیدہ شرفوہو اور جامعہ کریمیہ غفوریہ کے نازمِ آلہ پیر علی زمان ٹشتی صاحب اور آپ کے خلیفہ مجاز محترم پیر محمد سلیم قادری صاحب اور دیگر تمام عقیدت مندوں سے ہم سب تازیت گزار ہیں غم کی اس گڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی حضرتِ پیر رحمت کریم صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے آپ کے درجات کو بلند کرے اور ربِ ذوالجلال آپ کے خلافہ کو اور آپ کے جاننشین حضرات کو آپ کا مشن بطری کے احسن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے بندہنا چیز کو ایک بار آپ سے ملاقات کا اور آپ کی زیارت کا شہر فاصل ہوا اسی دوران آپ کے علم و حکمت کا جو سرچشمہ ہے جامعہ کریمیہ غفوریہ اس کے وزٹ کا بھی موقع ملا مہران تھا کہ ایک دور دراز دیات کے اندر جامعہ میں اتنی بڑی تعداد درس نظامی کے طلبہ کی موجود تھی اور پھر جس وقت آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی میں آج اس حاضری کو ایک بہت بڑی اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور اپنے لئے بہت بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں یقینا آپ نے شریعت متحرہ کی عملا خدمت کی اور جس طرح اور یا اللہ کا تعارف ہم نے کتاب و سنت میں پڑا ہے اس تعارف کی روشنی میں آپ کی شخصیت اس زمانے میں نہیت ہی ممتاز شخصیت تھی اور تصوف کا حقیقی مشن اور تصوف کی حقیقی برکات کی خوشبو ہم نے وہاں محسوس کی اور جتنی دیر تک حضرت رحمت کریم صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ہم بیٹھے رہے بہت ہی جو سوز و گداز کی قیفیات تھی اور اس کے ساتھ جو حضوری کے لمحات تھے وہ آج بھی بندانہ چیز کو یاد ہیں ہمارے پیر سید زفر علی شاہ صاحب بنوری وہ بھی ساتھ موجود تھے ساب زیادہ مرتضی علی حاشمی صاحب اور دیگر احباب بھی اس ملاقات میں موجود تھے اللہ تعالی حضرت کو فردوس میں ملند مقام عطا فرمائے اور پیچھے جن حضرات کی ذمہ داریاں ہیں انہیں آپ کا مشن پتری کی آسن آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين